دیش کا سب سے بڑا پینل میرے سامنے آپ سبی کے سامنے اوپن ہے لیٹ می انٹروڈیوز بہت ہی خاص شخصیت ہمارے ساتھ پولٹیکل کومنٹیٹر راجنیتک وشلشک سیفولوجسٹ دیش کے جانے مانے جورنلسٹ ایک اے مشٹرہ جنہوں نے دشکوں تک ہندوستان کی راجنیتی کو بہت قریب سے دیکھا ہے جانا ہے اور سمجھا ہے میں نے آپ بولیے صرف پہلا عدکار میتاؤں کا یہ لڑائی بی جے پی اور اپوزیشن دونوں کے لیے استیتو کی لڑائی ہوگی دوہجار انیس کا دیش کا سب سے بڑا پینل میرے سامنے آپ سبی کے سامنے اوپن ہے لیٹ می انٹروڈیوز بہت ہی خاص شخصیت ہمارے ساتھ پولٹیکل کومنٹیٹر راجنیتک وشلشک سیفولوجسٹ دیش کے جانے مانے جورنلسٹ ایک اے مشٹرہ جنہوں نے دشکوں تک ہندوستان کی راجنیتی کو بہت قریب سے دیکھا ہے جانا ہے اور سمجھا ہے ایک اے مشٹرہ جی پہلی گڑ بندن کے سرکار بنی مراجی دیسائی کی 1989 میں سے سرکار گر گئی چودری چرنڈ سنگھ کے ساتھ میں کیا ہوا ہے یہ بھی ہم سبھی کو یاد ہے 89 سے لے کر کے 99 کے بیچ میں 8 8 8 الگ الگ سرکاریں بنی ہیں گڑ بندھن کا جو اتحاس بتاتا ہے لوگسبح چناؤ کے لحاظ سے یعنی کیندر کی سرکار کے لحاظ سے یہ بتاتا ہے مراجی دیسائی کے وقت سے لے کر کے چودری چرنڈ سنگھ کے وقت سے لے کر کے 89 تک کا وقت یہ بتاتا ہے گڑ بندھن کی سرکاریں کیندر میں چلا نہیں کرتی ہیں ستھرتا ہے کیا ان لوگوں میں اتنے پردھان منتری ہیں راشد آپ نے ایک ڈاٹا دیا تھا کہ پچھلی بار یہ گڑ بندن کو سم ملا کے ایک سو اکیس سیٹے ملی تھی پورے ڈیویٹ کا جو کرکس ہے آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بڑا جنیون سوال ہے کہ ایک سو اکیس سیٹے جب سب ہی لوگوں نے چودہ پندر دلوں نے مل کے لیا تو اب کی بار کیا گارنٹی ہے کیا چانسز ہے میں دونوں چیزیں بولوں گا بہت بڑی گارنٹی ہے کہ یہ سارے دل مل کر کے بی جے پی کو بڑی کڑی جو ہے ٹک کر دے دے لوجک یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو گڑ بندن ہوتا تھا اور اب ہوتا تھا اس میں بڑا ایک مول بھوت انتر ہے انتر یہ ہے کہ پہلے گڑ بندن یہ ہوتا تھا کہ جیسے یو پی میں اب کی بار دیکھیں اکھلیش اور مایا وطی جی نے گڑ بندن کر لیا پہلے ایک ہی سیٹ پہ سارے لوگ ہوتا تھے سیٹے اور یہ سب چیزیں بڑ جاتی تھی جو ووٹ ہوتا تھا اب کی بار انہوں نے بی جے پی کی طرح ہی گڑ بندن کیا کہ سیٹوں کا پہلے ہی بٹوارہ کر لیں گے تاکہ بوٹوں کا جو ہے گڑ بندن کے اوپر فائدہ ہو اور وہ بٹے نہیں تو اس کے قارن میں یہ بول سکتا ہوں دیکھیں ابھی جھارخنڈ بغرہ میں بھی دیکھیں گڑ بندن ایسے ہی بن رہا ہے کہ وہاں کی لوکل پارٹیاں مل کے گڑ بندن بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کانگریس بھی وہاں آ رہی ہے دیکھیں کانگریس ابھی تک گائب ہے یوپی کے بارے میں کانگریس نے کچھ نہیں بولا یہ بہت ایمپورٹنٹ بیسک نیچر میں اور ڈینامکس میں چینج ہوا ہے اب کی بار گڑ بندن کا دوسری چیز میں آپ کو یہ بولتا ہوں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بی جے پی کے لیے چیلنج ہے definitely چیلنج ہے اس کے پیچھے ایک اعتیاسی کی سیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ unity is distant دیکھیں طاقت تو ہوتی ہی ہے ایک تا میں سوال یہ ہے کہ اب یہ فیل کیوں ہوں گے اس کے اوپر بھی دیکھ لیا جائے دیکھیں گڑ بندن کی اپنا ایک life process ہوتا ہے life cycle ہوتا ہے کہ اول concept کر لینا اور meeting کر لینا یہاں تک تو یہ بہت successful ہوئے اور اب کی بارے ایک strategy کی USP انہوں نے یہ رکھا کہ seatوں کا بٹوارہ آپس میں کر لیا یہ نہیں کہ ایک ہی seat پہ سب لوگ لڑ جاؤ اور فائدہ natural way میں BJP کو مل جائے تو unity is strength اس کے بعد ان کی جو life cycle ہوگی یعنی سب لوگ common انہوں نے گڑ بندن من بنا لیا اب ہوتا ہے آپ کا strategic tactical technical اور operational phase اس کے بعد جب آپ چناؤ پرچار کریں گے دیکھیں ابھی بھی مجھے اس گڑ بندن میں ایک کمی لے جار آ رہی ہے ان کا جو پورا کا پورا ایزنڈا ہے یعنی public کے لیے جو political offering ہے وہ مجھے بہت strong نہیں لگتا confused position نہیں لگتی ہے اتنا clear cut ان کا نہیں ہے کہ یہ BJP کے اجنس کیوں آ رہے ہیں اس کے بعد یہ جب کیمپیننگ کریں گے تو آپس میں پھر گلتیاں کرنا BJP ایک question پوچھ دے کہ آپ کا prime minister candidate کون ہے تو یہ فرس جائیں گے اس کا logical جواز ان کے پاس کیا ہے اس کو بولتا ہے political libranth یعنی جال بچھانا BJP بھی اس کا توڑ نکالے گی ایک احتیاسی کے اجامپل دیتا ہوں ایک لڑائی میں سکندر کے opposition میں دو لاکھ سینہ ہے سکندر کے پاس بیس سینہ تھی لیکن strategic way میں اس نے manage کر کے اس لڑائی کو بھی جیت لیا اب بڑا interesting phase میں پہنچ گیا ہے observe کرنے کے لیے Indian politics اور election campaign management دیکھنا ہے کہ strategic phase میں جیسے ہی دونوں پارٹیاں BJP اور opposition والے جائیں گے تو ان کی performance ان کا strategic micromanagement یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں جیت اور ہر اسی چیز پر depend کرے گی ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایمشتر جی جو کہہ رہا تھے انکار جی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک political offering ہوتی ہے کہ آپ جنتہ کو کیا دے رہا ہیں ایک ہوتا ہے political narrative اور ایک ہوتی ہے political posturing کہتا ہے کہ راجنیتی میں یہ تین چیزیں بہت clear ہونی چاہیے اور تین چیزیں اس لیے clear ہونی چاہیے تاکہ جنتہ یہ جانے کہ ہم ووٹ دینے کے لیے کسے جا رہا ہے اپنا پردھان منتری کسے چننا ہے یہ تینوں ہی چیزیں missing ہیں اور یہ تینوں چیزیں اگر missing ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ جگہ جگہ گٹ بندھن بہت بکھرا ہوا سا نظر بھی آ رہا ہے آپ اتر پردیش میں ہی لے لیجے آپ لڑنے جائیں گے اسی سیٹ پر الگ لڑیں گے مائیواتی جی اکھلیش شادو اور جہین چودری کا گٹ بندھن جو ہے وہ الگ لڑے گا آپ لوگ کی political offering ہے کیا جنتہ سے کہیں گے کیا کیوں لڑ رہا ہے کس کے خلاف لڑ رہا ہے کس کے ساتھ لڑ رہا ہے ایک لائن ایڈ کر دیجے راشید اس میں جنتہ ان کو موڈی کے against کیوں چنے ایک اتنا strong ڈکلت ہے تو وہ کیوں کرے انکار جی شادو آپ کو جواب دینا چاہیے اس کے بعد میں باقی لوگوں کے پاس میں جا رہا ہوں انکار جی لیکن اس کے بعد کتنے اور نقصان ہو رہے ہیں ہم یہ دیش کو بتائیں گے آپ دیکھئے رفائل رفائل پر یہ بہانہ دیتے ہیں کوٹ نے یہ کہہ دیا ہے کوٹ نے ان کو سرٹیفیکٹ دے دیا ہے جب کہ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے لیکن یہ چلا رہے ہیں سر پچھلے چار سال سے یہی چیلنج ہے اور آپ لوگ نہیں توڑ پائے اس چیز کو جنتہ کو نہیں بتا پائے تو اب دو مہینے میں کیسے کنونس کر لیں گے جنتہ کو جنتہ سمجھ گئی ہے سر اپنے آپ کو کنونس کرنے کی بات ہے آج آپ نے دیکھا جنتہ کا وہاں کتنا بڑا جو ہے سر اس کے لیگے آنسر دیجئے سالیڈ آنسر دیجئے میں موڈی کا فیور نہیں کر رہا ہوں سالیڈ آنسر دیجئے بات وہ کرتے ہیں جاتی ورسس دھرم آپ کو کیا لگتا ہے جاتیوں کو سادھ کر کے دھرم کی راجنیتی کرنے والے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آپ بیک فور پر ڈھکیل سکتے ہیں جاتیوں کی بات راشد آفی کے چینل پہ میں نے کئی بار اس پر ڈیویٹ ہوئی تھی آپ کے ساتھ میں بولتا ہوں بی جے پی ہو یا بی پکچھو ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی نے دھرم کی راجنیتی نہیں کی ہے بی جے پی بھی تو دھرم کو اتنا پوزیشن بھائی رام مندر کا مددہ ہو آپ پچھلے پچیس سال میں بنوا نہیں پائے ہو اور ہر بار رام مندر کا جو ہے آپ یوز کرتے ہیں بہت سارے ایسے جاتی یا دھرم کو آپ یوز کرتے ہیں تو پکچھ بپکچ جاتی اور دھرم بھارتی یا انڈین سب کانٹینینٹ میں تو راجنیتیا ایک ابھی نحصہ ہے مان لیجئے اور یہی چیز آج بپکچھ کا جو گٹ بندھن بنا ہے نا ان کی یہ طاقت بن کے اُبھر رہی ہے اگر انہوں نے آگے کے فیزز کو ٹھیک سے کلیر کر لیا طاقت یہ بن رہی ہے کہ دیکھیں ان کے ووٹ بینک جو ہے کون ہے جو بپکچ کے مایا وطی سماج وادی پارٹی وغیر ہے ان کے سارے کے سارے ووٹ بینک جاتی اور دھرم دھرم کے نیچے جو جاتی ہے ایک سب سیکٹ ہے جاتی وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو گئے ہیں باقی یہ رفال کا مددہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اتنا ایمپیکٹ نہیں ڈالتی اس کا اُدھارن ہے بکاس کے نام پہ اخلیش یادو جی نے چناؤ لڑا تھا ان کے کمپین کی ٹائٹل تھی کام بولتا ہے بھارتی زندہ بڑی بھولی بھالی اور بڑا بھاؤناتمک طریقے سے جڑتی ہے تو جہاں سب سب پہلے جاتی اور دھرم کے نام پہ یہ لوگ جڑتے ہیں دیش کے نام پہ جڑتے ہیں اور بھاچپا کی یہ یو ایس پی ہے ایموشنل پوزیشننگ کرنا کام کیا نہیں کیا وہ ڈیفرنٹ چیزیں یہ لوگ اگر انہوں نے صدق کر دیا بھاچپا کے اوپر بڑھت بنا لی بھاچپا کی ایک مجبوطی اور ہے اگر آپ سرکار میں ہوتے ہیں سکتائیس اتنے سارے سٹیٹ میں ان کی سرکار ہیں تو آپ بڑے مجبوط ہوتے ہیں آپ کے بکشیوں کے پاس آپ وہ سرکار میں نہیں ہیں تو ان کے پاس ریسورسز اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو بھاچپا کے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اوپر بڑھت دیتی ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہیں یہ تو ابھی انہوں ان کا بپکش کا گڑ بندھن ابھی بنا ہے اب یہ آرگنائز ہو کے کام کرتے ہیں اکھلیش شادو نے آج ایک بات کہی بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی دول ہیں ہیں کپیس جی کپیس جی اکھلیش جی کو کیوں لگتا ہے کہ کئی دول ہیں ہیں کتنے دول ہیں ہیں سہرہ تیار ہے ابھی نہیں ہے دیکھئے اس کا کارن یہ ہے کہ اکھلیش جی کو نہیں لگتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام منچوں سے یہ پرشن اٹھتا رہا ہے دراصل کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے سمبیدان میں کنشیوز پوزیشننگ کی بات آگئی کی نہیں آپ کہیں بولیے کہ کئی دول ہیں تو کوئی شادی کرنے کا سر آپ سے دولا تو ایک ہی ہونا چاہیے پسٹ فیصلہ جنتہ دے گی کہ کس کو جیتنا ہے کس کو ہارنا ہے اگر بھارتی پاس گمان میں ہے کہ بکھراو ہے بکشی دل میں تو بکھراو نہیں ہے جنتہ اس بکھراو کو پورا کر دے گی وہ جانے گی کہ کس کو کہاں پر جیتانا ہے کہاں نہیں جیتانا ہے کیونکہ دیش سے چناؤں ہے اور دیش سے بھویس کی جوری باگ جوری سے بندی ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے بکھراو نہیں ہے لیکن سوال ہی ہوتا ہے جب آپ کام کو کرنے جاتے ہو تو کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا یونٹی بنا کے رکھنا کی لاسٹ فیصلہ یہی چیز تو پچھلے چناؤں میں بھی ہوا میں ایک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں سن تو لیجیے بانڈور سن لیجیے کانگریس تو خود ابھی نہیں گئی ہے تو کیا بولے اس کو کی بھاؤ ہے کی نہیں ہے جنتہ اتنی دیکھیں آپ بہت سمزدار آزی پڑھے لکھے ہیں ہم بول لیں تو میں بول نہیں رہا تھا ہم بول لیں اس کے بعد آپ کو عریکل لیجئے گا یا میں چھپ ہو جاتا ہوں آپ بول لیجئے نہیں نہیں آپ بولیے سر پہلا عدکار نیتاؤں کا نہیں نیتاؤں کا نہیں ہے میں جنتا میں بھی آپ ہی طرح ایک جنتا کا آدمی ہوں نیتا میں نہیں اپنے کو مانتا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ستتر آتے آتے جنتا ہم سے نعراج ہوئی ہم کو گھر بچھا دیا اسی میں انہوں نے پھر ہم کو محقہ دیا اور چوراسی میں ایسا محقہ دیا کہ اتحاس بن گیا وہ محقہ چار سو انتیس سیٹھے لوگ سوا میں جیت کیا ہے لیکن ایک ڈر بھی ہے نا ہمتا جی 89 سے 99 کے بیچ میں جتنی بھی گھڑ بندن کی سرکاریں گری زیادہ تر گرانے میں کانگریس رہی یہ بھی تو ایک اتحاس ہے یہ اتحاس میں کیسے بھول جاؤں مسئل جی غلط تو ہی بولا ہوں گھڑ بندن کی سرکار اگر بند ہی گئی اکی مشرا جی ابھی بول سکتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ فیز میں پہنچا ہوا ہے ان لوگوں نے شروعات بہت اچھی کیا یہ لڑائی بی جے پی اور اپوزیشن دونوں کے لیے استیتو کی لڑائی ہوگی 2019 کا سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی بانڈنگ اپوزیشن میں جتنے دل ہے کیا اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ چناؤں تک اچھے طریقے سے روک کے رکھیں گے یا چناؤں کے بعد کتنے دن چلیں گے ووٹرز کی بانڈنگ یہ لوگ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے دوسری امپورٹنٹ چیز ایکزیکیوشن فیز میں اب یہ لوگ جانے والے ہیں اور گھات اور پرتیحات دونوں ہوگا بی جے پی والے بھی اٹیک کریں گے یہ کریں گے اب وہاں دیکھنا ہے کہ کون کتنے سندر طریقے سے اپنے کیمپین کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مردنہ جی آپ کتنی پرانی پارٹیوں سے اتنی ہی دوری بنائے ہوئے ہیں اور آپ اپنا سکتے ڈلی میں آم آدمی پارٹی کو بھی جمعہ چمعہ چار دنے ہوگا تھا بیلے بھی کوئی بھر بھیجا اپنے سندھ ہوتا ہے کر کے پارٹی واسطوں میں آم آدمی پارٹی کا وہ الگ سے سکتا ہے وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے پھئی سکتا ہے آشانیت ہونا کوئی بری چیز کھڑی ہے کہ ہر ڈیوے چیزی پہ جاتا ہے اور کہیں ان کے دکھ درد نہیں ہوتا چلاؤں میں سمیں ہے موسیقی 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 موسیقی